اسلام علیکم سٹوڈنٹس چپٹر وان بیسکس آف انفرمیشن ٹکنولوجی لیکچر فائیو کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم سورس ڈیٹا انٹری ڈیوائسز کی بات کریں گے آج نے آپ ڈیریکٹ انپوٹ ڈیوائسز کہتے ہیں تو جیسے کہ ڈیریکٹ انپوٹ ڈیوائسز ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم جو بھی انپوٹ دیتے ہیں تو اس میں ایک ہی دفعہ کوئی بٹن پریس کر کے تو انپوٹ کا پروسس ٹارٹ کر دیتے ہیں ہمیں پھر مسلسل اس انپوٹ کے پروسس کے دوران کام نہیں کرنا پڑتا یعنی کوئی انٹرمیٹیٹ ہینڈلنگ نہیں ہوتی تو یہ آپ دیکھیں کہ ڈیریکٹ انپوٹ اور کارڈ سورس ڈیٹا انٹری ڈیوائسز تو اس میں بہت ساری ڈیوائسز ہیں پھر ہمارے پاس ون بائی ون ان کو ہم دیکھیں گے تو اصل میں سورس ڈیٹا انٹری ڈیوائسز یا ڈیریکٹ انپوٹ ڈیوائسز جائیں وہ ایک لائٹ بیم کو یوز کرتی ہیں انپوٹ ڈیٹا کو سکین کرنے کے لئے اور اس کے بعد اس سلائٹ بیم کو الیکٹریکل سیگنلز میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور پھر وہ الیکٹریکل کمپیوٹر کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ ڈیجیٹل فارم میں سٹور ہوتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں کافی زیادہ یہ ہمارے پاس ڈیریکٹ انپوٹ ڈیوائسز ہیں بارکوڈ ریڈر ہے مگنیٹک انگ کریکٹر ریکنیشن ہے مائی سی آرہے پھر اسی طرح آپٹیکل مارکٹ ریکنیشن ہے پھر اسی طرح آپٹیکل کریکٹر ریکنیشن ہے تو ون بائی ون ہم ان کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ڈیوائسز ہے یہ بارکوڈ ریڈر ہے تو بارکوڈ کیا ہوتا ہے یہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اکثر جو مارکیٹس کے اندر آئیٹمز ہوتے ہیں فارسیل جو آئیٹمز ہیں تو ان کے اوپر یہ اس طرح کا کوڈ وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا جس میں تھن اور تھک لائنز ہوتی ہیں ایک سے زیادہ تو ان تھن اور تھک لائنز کے اندر اس پرادکٹ کی مکمل انفرمیشن ہوتی ہے جیسے یہاں پہ دکھائے جا رہا ہے اس منفیکچرر کا یا بنانے والی کمپنی کا ایک مخصوص کوڈ ہے پھر اسی طرح آئیٹم نمبر ہے تو مختلف طرح کی انفرمیشن ہوتی ہے اچھا بارکوڈ بھی مختلف طرح کی ہوتے ہیں ایک سے زیادہ ٹائپ کے بارکوڈ ہوتے ہیں تو جو بارکوڈ یہاں پہ دکھائے جا رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یو پی سی یعنی یونیورسل پروڈکٹ کوڈ تو ایک کامن قسم کا کوڈ ہے جو فارسیل آئیٹمز کے ساتھ ان کے اوپر موجود ہوتا ہے جیسے کہ بعض بکس کے اوپر بھی آپ نے دکھا ہوگا تو اسی طرح بڑے بڑے جو شاپنگ مالز ہوتے ہیں جیسے کہ میٹرو ہے یہاں پہ اسلامباد میں اسی طرح سیٹی سپرمارکیٹ ہے تو ان میں جو آئیٹمز ہوتے ہیں ان کے اوپر اس طرح کے بارز آپ کو نظر آئیں گے یا پھر جو فارن سے لوگ مخلف چیزیں لے کے آتی ہیں دوسرے گنٹریز ہیں تو ان کے اوپر ہی اس طرح بارکوڈ لکھا ہوتا ہے اب یہ بارکوڈ جانے اس کو ریڈ کرنے کے لئے جو ڈیوائس یوز ہوتی ہے اس کو ہم بارکوڈ ریڈر کہتے ہیں تو بارکوڈ ریڈر بھی مخلف ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ مثال طور پر لیفٹ سائیڈ والی جو پکچر ہے اس میں دکھایا جارہا ہے ہینڈ ہیلٹ بارکوڈ ہے کہ ہاتھ میں پکڑ کے اس کو بارکوڈ کی اوپر پلیس کیا جاتا ہے اور اس میں سے اس طرح کی ریڈش لائٹ نکل کے اس کی اوپر پڑی ہے لیزر لائٹ تو جس کی مدد سے یہ بارکوڈ ریڈر ہے تو یہ بارکوڈ ریڈر جو ہے وہ پیچھے کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ کونیکٹڈ ہے اور کمپیوٹر کے اندر آپ کا ایک سافٹ رن ہو رہا ہوتا ہے ایک اپلیکیشن رن ہو رہی ہوتی ہے جو کہ اس بارکوڈ کو اس میں سے جو انفرمیشن چاہیے وہ ایکسٹریک کر لیتی ہے وہ اپلیکیشن اور پھر انہی معلومات کی بیس پہ ایون کے بل بھی جنریٹ کیا جا سکتا ہے فوری طور پہ تو وہ ایک فوری طور پہ بل جنریٹ ہو کے تو پرنٹ ہو کے سامنے آ جاتا ہے وہ پھر کسٹموں کو دے دی جاتا ہے تو رائٹ سائٹ پہ بھی ایک طرح کا بارکوڈ ریڈر یہ ہے تو اس طرح کا بارکوڈ ریڈر شاید آپ نے دیکھا بھی ہو عام طور پہ سیلز کاؤنٹر گا ہوتا ہے تو اس سے یہاں سے لائٹ نکل رہی ہوتی ہے تو اس کے سامنے پہ مخلف چیزوں کو پرادکٹس کو رکھا جاتا ہے اور بارکوڈ کو سامنے کیا جاتا ہے تو وہ یہاں سے ریڈ ہوتا ہے اچھا آگے چلتے ہیں نیکس ہمارے پاس جو سورس ڈیٹا انٹری ڈیوائس ہے یا ڈیریکٹ انپوڈ ڈیوائس یہ ہمارے پاس آپٹیکل مارک ریکنیشن او اے مار تو او اے مار جو ہے یہ اس طرح کی ڈیوائس ہے کہ جو عام طور پہ ایکزیمز کے اندر جو یہ ببل شیٹس ہوگی رہا ہوتی ہیں ان کو ریڈ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس اس طرح سرکلز کو فل کر دیتے ہیں جو بھی کریکٹ آپشن ہوتا ہے تو پھر ایک او اے مار مشین ہے جس کے اندر ہم اس شیٹ کو پلیس کرتے ہیں تو وہ بہت ہی کم ٹائم میں کچھ سیکنڈز منٹس کے اندر کئی سو کی تعداد میں شیٹس ہیں وہ ریڈ ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر پھر ایک اپلیکیشن ہوتی ہے اپلیکیشن ساوٹوئیر ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر جو کہ اس ریڈ کی گئی شیٹ کو اس کے مطابق پھر وہ نمبرنگ کر کے تو ایون کے ریزلٹ وہ ساوٹوئیر جنرائر کر دے اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس او ایم ایر مشین کے اندر یہ ٹریز ہیں تو اس ٹریے کے اندر ہم بہت ساری اس طرح کی بیبل شیٹ ہم ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ادھر سے ریڈ ہوتی چلی جاتی ہیں اور اس ایکسٹرنل ٹریز سے وہ باہر آتی چلی جاتی ہیں تو ہم بہت ہی کم وقت میں ریزلٹ بنا سکتے ہیں جو ہوتے ہیں تو یہ آج کل جو آپ کے بورڈ کے اندر جو ایم سی کیوز اور ریبل شیٹس چیک کی جارہی ہیں یا انٹی ایس نیشنل ٹیسٹنگ سروس کے جو ایکزیمز ہوتے ہیں تو وہ بھی اس ہی طریقے سے مارک کیے جاتے ہیں اور ہم کا ریزلٹ بنایا جاتا ہے اچھا نیکسٹ اس اس لئے کی جو نیکسٹ ڈیوائس ہے وہ آپ دیکھیں تو یہ آپٹیکل کریکٹر ریکنیشن او سی آر اچھا او سی آر بیسیکلی اس کے اندر او سی آر جو سسٹم ہے اس پارٹس مختلف پارٹس ہوتے ہیں یا کمپنٹس آپ کہہ لیں اس میں ایک تو ہم سکینر یوز کرتے ہیں سکینر کے ذریعے ہم کوئی بھی جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کی ہم پکچر بنا لیتے ہیں مطلب یہ کہ جیسے یہاں بھی یہ دکھائے جا رہے ہیں ایک ہینڈ ہیلڈ سکینر ہے جو شو کیا جا رہے ہیں تو اس کی مدد سے یہ ٹیکس ریڈ کیا جا رہے ہیں اور یہ پیچھے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو اس ٹیکسٹ کی پکچر یا پھر اس کے لیے یہ عام سکینر بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اس میں ہم بک کو رکھ سکتے ہیں یا کوئی ایک پیج رکھا جا سکتا ہے اب بھی تو یہاں پہ یہ پکچر نظر آ رہی ہے لیکن آپ کو آئیڈیا ہوگا اس چیز کا کہ سکینر کے اندر کسی بک کا پیج یا پھر ہینڈ ریٹن میٹیریل بھی اس کو بھی سکین کیا جا سکتا ہے تو ٹیکسٹ میٹیریل کسی بھی طریقے سے سکین کیا جائے چاہے اس سکینر کی مدد سے ایون کے آپ موبائل کیمری کی مدد سے اگر پکچر بنا لیں کسی بک کے اندر کسی بک تو اس کو بھی او سی آر کی پراسسس کے اندر یوز کیا جاتا ہے اچھا اب اصل میں او سی آر کا پراسسس ہے کیا جب آپ ایک پکچر آپ سکین کر لیتے ہیں کسی ٹیکس کی ایک پکچر بنا لیتے ہیں تو او سی آر کا ایک ساپٹیر ہوتا ہے مطلب او سی آر میں پہلا جو کمپونٹ ہے لیکن اس کا جو دوسرا کمپونٹ ہے وہ ایک اپلیکیشن ایک ساپٹیر ہے وہ ساپٹیر کیا کرتا ہے کہ آپ جو پکچر کی شکل میں ٹیکسٹ آپ کے پاس موجود ہے اس کو واقعی ایڈیٹیبل ٹیکس میں کنورٹ کرتا ہے تو جیسے یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے اب یہ اس کا تریکیر کار یوں ہوتا ہے کہ یہ جو ساپٹیر اپلیکیشن ہے یہ ایک پکچر کے اندر سے ہوتا ہے تو اس کی لائنز وائلڈز اور کریکٹرز بناتا ہے اور ان کو پہچانتا ہے رکھ ایک نائز کرتا ہے اور ان کو واقعی پھر ایڈیٹیبل ٹیکس میں کنورٹ کرتا ہے اور ایڈ دا اینڈ آف او سی آر پروسس مائیکروساب ویلڈ کی ایک فائل ہمارے پاس آ جاتی ہے جس کو مائیکروساب ویلڈ کے اندر کھول کے ہم اس کے اندر ایڈیٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں تو او سی آر بیسیکلی دو کمپننٹس کا کمبینیشن ہے ہارڈ ویر اور سوفٹ ویر اور ہارڈ ویر میں سکینر آ جاتا ہے کوئی جس کی مدد سے آپ سکین کرتے ہیں ریٹن میٹیریل کو اور اس کے بعد سافٹ ویر کمپننٹ یعنی ایک اپلیکیشن ہے جس میں آپ اس کو واقعی ایڈیٹیبل ٹیکس میں ریکگنائز کرواتے ہیں ایڈیٹیبل ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ٹیکس میں پھر چینجنگ کر سکتے ہیں یعنی پکچر کی شکل میں جو اے بی سی لکھا ہوگا اس کو آپ واقعی ٹیکسٹ کی شکل میں اے بی سی کی شکل دیتے ہیں نیکسٹ ڈیوائس اچھا اس میں ایک چیز اور بھی دیکھیں اس کے علاوہ ہم پرائز ٹیکس کو بھی ریڈ کر سکتے ہیں مخلف جو آئیٹم فار سیل ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اکثر بار کود کے ساتھ سمپلی پرائز اس طرح لکھی بھی ہوتی ہے تو اگر بار کود نہ بھی موجود ہو تو اس طرح کے ٹیگ لگے ہوں ایون کہ سم ٹائم یہ ٹیگ آت سے بھی لکھے ہوتے ہیں تو کسی خاص فانٹ میں لکھے ہوتے ہیں تو اس کو بھی او سی آر کے پرسس سے گزارا جا سکتا ہے ڈیریکٹ یعنی یہ ٹیگ بھی ریڈ کیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی نیکسٹ ڈیوائس کی طرف آئیں نیکسٹ ڈیوائس کریکٹر ریکنیشن ایم ایسی اور تو مگنیٹیو انک ریکنیشن کی جو ڈیوائس ہے یہ بینکس کے اندر چیک پروسسسنگ کیلئی یوز ہوتی ہے تو عام طور پر بینک چیک کے اوپر ایک خاص مگنیٹائز انک سے کچھ کوڈ پرنٹیڈ ہوتا ہے جیسے یہاں پر آپ کو دکھائے جا رہے لو اور لیفٹ خاص قسم کی انک سے پرنٹیڈ کوڈ ہے تو چیک کو مگنیٹی انک کریکٹر ریکنیشن جو مگنیٹی انک کریکٹر ریڈر بلکہ کہنا چاہیے جو ڈیوائس ہے تو اس کے اندر انسلٹ کیا جاتا ہے جیسے یہاں پر دکھائے جا رہے تو اس کے بعد یہ مشین اس کو ریڈ کرتی ہے یا ڈیوائس ریڈ کرتی ہے اور یہ انفرمیشن کمپیوٹر کے اندر چلی جاتی ہے اور کمپیوٹر کے اندر جو اپلیکیشن جو سوفٹر چل رہا ہے اس کے اندر اس اکاؤنٹ ہولڈر کی مکمل انفرمیشن ہوتی ہے جس نے یہ چیک دی ہے تو اس انفرمیشن کے مطابق جو یہاں سے چیک کی اوپر سے ریڈ کی گئی ہے اس کو میچ کی جاتا ہے اکاؤنٹ اولڈر کی جو سٹورڈ انفرمیشن ہے مثال طور پہ اس کا بیلنس کتنا ہے اور وہ آتھرائز اکاؤنٹ اولڈر ہے بھی یا نہیں ہے تو اس کے سگنیچرز مختلف جو چیزیں وہ چیک کی جاتی ہیں تو دن مختلف مارڈل مختلف ڈیزائن کی یہ مشین ہوتی ہیں یہاں پہ دو تین مختلف ترنگ یہ مشین دکھائی جا رہی ہیں تو ان آل کیسز یہ جو مشین ہیں یہ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹی ہوں گی اور ایک سافٹ ریپلیکیشن ان کو کنٹرول کر رہی ہوگی تو اس طریقے سے چیک کی پروسسنگ بڑی فاسٹ ہو جاتی ہے وہ منٹس کے اندر بہت زیادہ چیکس ہیں ان کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے تو یہ دو ٹرمز اصل میں یوز ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ جب ہم ڈیوائیس کی بات کر رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں مگنیٹک انک کریکٹر ریڈر ڈیوائیس کی جب بات کر رہے ہوں لیکن جب اس پورے عمل کی بات کر رہے ہوں پھر ہم کہتے ہیں کہ مگنیٹک انک کریکٹر ریگنیشن اچھا اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو ڈیریکٹ انپور یا سورس انٹری ڈیٹر انٹری ڈیوائیس ہے یہ مگنیٹک سٹرپ کہنا چاہیے کہ کوئی بھی ایس کارڈ جس کی اوپر اس طرح بلیک کلر کی سٹرپ ہوتی ہے اس کو مگنیٹک سٹرپ کارڈ کہتے ہیں تو پھر ان کارڈز کی اوپر ایک چھوٹی سی چپ یا آئی سی بھی ہوتی ہے تو یہ جو چپ یا آئی سی ہے یہ اصل چپ کے اندر آپ یوں سمجھیں پروسیسر بھی ہے اس کی میمری بھی ہے کچھ تو جب اس کارڈ کو ہم سٹرپ کارڈ ریڈر کے اندر پلیس کرتے ہیں جو سٹرپ کارڈ ہے وہ ریڈ ہوتا ہے جیسے یہاں پر دکھائے جا رہے جی تو یہ جس کے اوپر میرا سٹرپ کارڈ ریڈر ہے اس کے ذریعے اس سٹرپ کو ریڈ کیا جاتا ہے اور اس کے اندر جو موجود انفرمیشن ہے پھر اس کے مطابق جو اپلیکیشن چل رہی ہوتی ہے کمپیوٹر کے اندر وہ اس کو ویریفائی کرتی ہے اور پہلے پہلے یہ جو کارڈ ہیں اس طرح ایٹی ایم کارڈ الگ ہوتا تھا لیکن آج کل میکسیمم یہ ایک ہی کارڈ ہے جس کو ایٹی ایم بھی یوز کیا جا سکتا ہے تو کہیں بھی کسی شاپنگ مال کے اندر آپ کریڈ کارڈ کی مدد سے شاپنگ کر سکتے ہیں ڈیریکٹ وہ جو پیمیٹ ہے وہ ڈیریکٹ بنگ کے اندر موجود آپ کے اکونٹ سے کارٹی جاتی ہے مائنس کی جاتی ہے تو اسی طرح ایٹی ایم کارڈ کی تو پہلے بات تھوڑی سی میں نے کی تھی کہ اس کی ذریعہ آپ ویڈراؤ کرتے ہیں کیش ایٹی ایم مشین سے تو مختلف جگہوں پہ یہ میگنیٹک سٹریپ کارڈ کو ہم یوز کرتے ہیں تو اس حصے کی ہمارے پاس ڈیریکٹ انکوٹ ڈیوائس کی سسلے کی لاؤس ہمارے پاس ڈیوائس ہے یہ فیکس مشین ہے اچھا فیکس مشین جو یہ کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہے وہ الیکٹرون طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سینڈ کرنے کی لئے یوز ہوتی ہے یہ ایک ڈیوائس ہے ابھی بھی یوز ہو رہی ہے مخلف جگہ پہ تو اصل میں ایک فیکس مشین جو ہوتی ہے اس کے اندر یہاں پہ جیسے دکھائے جا رہے ہے کہ اس طرح کوئی بھی ہینڈ ریٹن مٹیریل یا پیپر پری پرنٹڈ پیپر اس کے اندر انسیٹم کرتے ہیں اس کے بعد وہ پیپر شیٹ سکین ہوتی ہے یعنی اس کے اندر ایک سکینر بھی موجود ہوتا ہے اور پھر وہ جو سکینڈ امیج ہے وہ سگنلز میں کنورٹ ہوگے تو وہ ٹرانسمنٹ ہوتا ہے ٹیلی فون لائنز کے اصل میں یہ فیکس مشین جو ہے یہ ٹیلی فون لائنز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ یہ ریسیور بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے تو جس لائک ٹیلی فون سیٹ ہم اس سے پہلے فون نمبر ایک ڈائل کرتے ہیں لینڈ لائن کا ہم طور پر وہ نمبر ہوتا ہے جیسے یہاں پر پیڈی سیل کر تو وہ جو ہے وہ نمبر یا وہ لائن سپیشلی فیکس کے لیے یوز کی جاری ہوتی ہے تو دوسری سائیڈ پہ اس طرح کی جو فیکس مشین ہوگی جب اس یہاں پہ موجود سورس جو فیکس مشین ہے یہاں سے ریسیور اٹھا کے نمبر ڈائل کیا جائے گا تو دوسری سائیڈ پہ کسی دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک کے اندر وہاں پہ کسی آفیس کے اندر جو اس طرح کی مشین لگی ہوگی ہے تو وہاں پہ بیل ہوگی اور وہاں پہ پھر جو آپ ریسیور اٹھا کے تو یہاں سے ریسیور کا بٹن پیس کرے گا تو جو ادھر سے ہم بھیج رہے ہوں گے وہ ڈاکومنٹ اس کے اندر سلولی انسیٹ ہوتا جائے گا سکین ہوتا جائے گا الیکٹرکل سگنلز میں کنورٹ ہوگا اور دوسری سائیڈ پہ ریسیو ہوتا جائے گا اور دوسری سائیڈ پہ فیکس مشین اس کو پرنٹ کر دے گی تو دوسری سائیڈ پہ یہ ریورس پسس ہوتا ہے الیکٹرکل سگنلز کو دوبارہ پھر ریڈیول ٹیکس میں کنورٹ کیے جاتے اور اس کو پیپر کی پر پرنٹ کیے جاتے تو فیکس مشین ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ تقریبا 3 in 1 ڈی وائس ہے یعنی ایک تو سکینر ہے دوسرا یہ ایک پرنٹر بھی ہے دوسری سائیڈ پہ جب فیکس ریسی ہوتا ہے تو وہاں پر پرنٹ اس کا پرنٹ اکھ لیتے ہیں اور تیسر اس میں یہ آپ مطلب ایک لینڈ لائن کی ساتھ یہ کنیکٹیڈ ہے اور آپ بقیدہ یہاں پہ ڈائل کر دوسری سائیڈ کی فیکس مشین کا نمبر ڈائل کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ پروسس آپ سٹارٹ کرتے ہیں سینڈ کا بٹن آپ دبائیں گے تو اس کے بعد یہ فیکس کا پروسس سٹارٹ ہوگا تو یہ ایک کوئک بھی ہے داکومنٹس الیکٹرانیک الی سینڈ کرنے کر اچھا اس میں ایک اور ٹاپک آپ آگے لکھا ہوئے وہ ایک جنرل ٹاپک ہے امیجنگ سسٹم تو امیجنگ سسٹم جو ایک جنرلائز قسم کا ایک ٹاپک ہے اس میں کوئی بھی ایک ایسا سسٹم ہو سکتا ہے جس میں آپ ڈاکومنٹ کو سکین کریں اور وہ پھر آگے الیکٹریکل سگنل پہ کنمالٹ ہو اور اس کو پھر پھر پاسس کیا جا سکینر عام طور پہ اس کے اندر آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے جی اس ہی کے ساتھ میں اس لیکچر کو وائنڈ اپ یہاں پہ کرتا ہوں اور تھوڑا ساتھ اس میں سکینر کی ہم بات کریں گے اس کے ساتھ یہ سورس data entry devices کا ٹاپک ختم ہو جائے گا اور نیکس پھر آم آڈیو انپوٹ اور ویڈیو انپوٹ کی طرف جائیں گے جی